بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر ایٹی سکس چیتر سیمنٹی سکس ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَاكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّا اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ هَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْآبِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش امّا يَعصفون فَذَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلَعْبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَالتَّبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُعْفَقُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّهِ اِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَاسْفَعَنُ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ محترم المقام مؤمنین مؤمنات آج کا جو بسم اللہ سب الناس تک درس تفسیر قرآن نمبر 293 ہے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 76 سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سورہ دخان تک آج جاری رہے گا زخرف اگر یاد ہو آپ کو تو میں نے ارز کیا تھا جب میں نے اس کے فضائل پڑھے تھے کہ زخرف کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کو اس میں دنیاوی چیزوں کا تذکرہ تھا آج کے جو درس کا آغاز ہے وہ مجرموں کے بارے میں ہے کہ پہلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں دو سو بانوے میں کہ جو مجرم ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور ان کو ذرہ برابر بھی محلت نہیں دی جائے لا یفتر انہم وہم فیہ مبلسون اچھا اب آج کا درس یہ شروع ہو رہا ہے کہ وما ظلمناہم کیونکہ آج کوئی خاص ہسٹری یا بیک گراؤنڈ یا واقعہ نہیں ہے کامنٹس ہیں ذرا ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے ہیں وما ظلمناہم ولیکن کانوہم الظالمین اللہ فرما رہا ہے یہ جو مجرم تھے وما ظلمناہم ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانوہم الظالمین یہ تو خود ظالم تھے وہ کہا تھا نا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق ایسا نہیں ہے آدمی کوئی ہمارا دمیں تحریر بھی تھا ایسا نہیں ہے ناحق کوئی پکڑا جاتا انہوں نے خود جہنمی ہونا پسند کیا خود انہوں نے چاہا کہ ہم جہنمی ہو جائیں ہم نے نہیں ان کو جہنمی بنایا اللہ فرما رہا ہے گویا ایک نفی اس بات کی ہو گئی جو ہمارے آباز ہمارے بھائی آج بھی ایک جگہ قرآن خانی تھی اور اس میں کافی بحث لمبی چھوڑی چھڑی ایک جاہل نے ایک پیپر بانٹا ہے شیعہ مذہب کی طرف سے سنیوں میں جو پیپر ٹھیک نہیں ہے جس میں ہمارے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے تو اس پر آج بحث ہو رہی تھی بہت تھی ڈیٹیل سے چودری محمد رزاگ مجر کے دولت خانے پر فلشنگ میں آج دوپہر میں کیونکہ بھابی کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھابی کیونکہ بلند کرے تو وہاں پر ایک بحث جب ہو رہی تھی تو میں نے وہاں بلکل کلیر کٹ بتایا کہ ہمارے شیعہ مذہب کو بدنام کرنے میں یہ لیمیٹڈ نالج والوں کا بڑا قصور ہے چھوڑے چھوڑے جو پڑے ہوئے نہیں ہیں پکڑ پین لیئے انپڑھ ہیں حلیہ بنا لیا مولویوں والا اب آپ تو باہر سے آئیں گے تو سمجھیں گے کہ وہی بچارے آگا آئے ویٹ ہیں یہ پتہ نہیں کہ آگا کے اندر کیا چیز ہے ہاں تو وہ ہمارے ہاں ایک ڈراما آیا تھا ایک زمانے میں میں جب قم میں ہوتا تھا تو ایک بہت موسٹ پاپولر ڈراما تھا سلطان شابان یہ نام تھا سلطان شابان وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے کرندوں کو کہ کوئی میری شکل کا بندہ ڈھونڈو تاکہ اس کو ہم بٹھا کے بادشاہ بنا کے ہم بھاگ جائیں ایک گڑریہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں گڑریہ اس کی شکل بلکل اس سے ملتی ہوتی ہے تو وہ اس کو پہنا دیتے ہیں پورا لباس بغیرہ اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں بادشاہ بھاگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بولنا نہیں ہے اگر بولے کہا تو پتہ چل جائے گا دے تو بادشاہ نہیں انپڑا آدمییں گڑریہ تو جب فوجیں اس پہ حملہ کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یا سرنڈر کرو اور یا ہم تیر مار رہے ہیں تو وہ فوراں کہتا ہے کہ مجھے تو میری بھیڑ بگریاں دے تو میں ان کے لئے بہت اداس ہوں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گڑریہ تھا جس کو سلطان شابان منا دیا گیا تھا بیچارے کو تو وہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کے سلطان شابان اندر سے پتہ چلتا ہے کہ بلکل ایک لفظ نہیں آتا قرآن بھی شاید پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے ایسے ہی ایک صاحب نے ایک پرچہ باتا تھا جس سے کافی اہل سنت کی غلط فہمیاں آج بھی ہم دلہ دور ہو گئیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو یہ غلط فہمی بھی آئی دور ہو جائے کہ خیر و شر کا فاعل اللہ نہیں ہے بلکہ خود و بندہ ہے یا اس سے وَمَا ظَلَمْنَاہُم ہم نے ظلم نہیں کیا ان کی اوپر وَلَاكِنْ قَانُوْهُمْ وَظَالِمِينَ یہ خود ظالم تھے جہنمی جو بنے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا قصور ہے اگر ایک بندہ شیطان ہے تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے اس کا افنا قصور ہے اِنَّا حَدَيْنَاہُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَمْ وَاِمَّا کَفُورَا وَنَا دَوْهُ اور جہنمی پکاریں گے ناد او یہ ندہ ناد او سو ناد او یوں نادی ندہ ناد ایلی میں بتایا تھا کہ آپ کو یاد ہو ہاں وہ جنتیوں کے پکار تھی ناد ایلی اور یہ اب جہنمیوں کے پکار پر ناد او وہ جہنمی پکاریں گے یا مالکو اے دروغے مالک کہتے ہیں مالک ناد یعنی دروغہ جہنم اے مالک اے دروغہ جہنم جہنم لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَا کوئی تو اپنے رب کی طرف سے کوئی تو ٹرک بتا دے اے دروغہ کوئی مہربانی کا راستہ بتا دے نکلنے کا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَا کوئی ایسی ٹرک بتا کہ تیرا رب جو ہمارے خلاف ہو چکا ہے کوئی ٹرک بتا دے کہ ہم بچ جائیں لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَا اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اپنے رب سے کہے کہ ہمارے اوپر قضا ہی ڈال دے یعنی مار دے ہمیں ہمیں پتا ہے کہ نکالے گا تو نہیں کم از کم ہمیں مار دے تاکہ ہمیں تکلیف تو نہ ہو وہاں مرنا نہیں ہے ہاں یہ بہت بڑی خطر لاکھ موت تو ہے ہی نہیں ادھر سے جلد اُدھڑے گی ابھی آپ یعنی خدا نہ خاصتا جہنمی دیکھ رہا ہوگا وہ بہ رہی ہے جلد کی چربی ادھر سے بننی شروع ہو جائے گی لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اے دَرَوْغَا اِجَهَنَّمَ اپنے اللہ سے کہے ہمیں مار ہی دے اپنے رب سے کہے ہمیں مار دے قَالَ اِنَّكُم مَا كِثُونَ دَرَوْغَا کہے گا اِنَّكُم مَا كِثُونَ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے مخت مخت کہتے ہیں ٹھہرنے مَا كِثُونَ ٹھہرنے والے تم تو ہمیشہ کے ٹھہرنے والے ہو جہنم میں تمہیں مبارک ہو جہنم کا ایمیگریشن لَقَدْ جَيْنَاكُم بِالْحَقِ وہ فرشتے کہیں گے لَقَدْ جَيْنَاكُم بِالْحَقِ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے پَرَاكِنَّا اَكْسَرَكُم لِالْحَقِ قَالِحُونَ مَكَّةِ وَالُو ہے تو خطاب مکے والوں کو ویسے سب کو ہے مکے والوں اکثریت تمہاری جو تھی وہ حق سے کراہت کرنے والی تھی اَمْ عَبْرَمُوا اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ کیا ان لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ہم بھی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے مکے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانیں گے ہم نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہم انہیں جہنم سے نکلنے نہیں دیں عبرام مُبْرِم پکہ فیصلہ کر لینا ہم یا سبون اَنَّا عَلَى نَسْمَا وَسِرَّمْ وَنَجْوَاهُمْ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ اَنَّا عَلَى نَسْمَا وَسِرَّمْ وَنَجْوَاهُمْ ہم ان کی سرگوشیوں کو اور ان کے رازوں کو ہم سنتے نہیں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ پلوٹنگ کر رہے ہیں کیا ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں سنتے ہیں ہم سب کچھ سنتے ہیں ہمیں معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں بَلَا کیوں نہیں پَرَوْسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ ہمارے بھیجے ہوئے کارندے ایلچی تو ان کے سامنے لکھ رہے ہیں یہ جو رقیب ہو عطید یہ رقیب یہ عطید دائیں والا رقیب بائے والا عطید یہ تو لکھ رہے ہیں ہمارے فرشتے تو لکھ رہے ہیں یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں سننے کے علاوہ ہمارے تو ریکارڈ بھی بن رہا ہے لکھ بھی رہے ہیں ہم یحسبونا کیا یہ گمان کرتے ہیں ہم ان کے راز نہیں سنتے وَنَجْوَاہُمْ اب ان کی پرائیویٹ ٹاکس کو ہم نہیں سنتے بَلَا کیوں نہیں فَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ اور ہمارے بھیجے ہوئے رسل ایلچی ہمارے ایلچی تو ان کے سامنے لکھ بھی رہے ہیں لکھتے بھی ہیں قُلْ اِنْ قَالَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُ قُلْ اِنْ قَالَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُنُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ حبیب فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے لئے کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں تھا پہلا عبادت گزار مجھے ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے عبادت گزار تو میں ہوں آدم سے پہلے میں نے سیدہ کیا ہے وہ عالمِ انوار میں ابھی اب مخلوق تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی میں اس وقت ساجد تھا عابد تھا تو اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہاں ظاہر ہے ظاہر ہے بالکل بلکل قُلْ اِنْ قَالَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُنُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ یا وَلَدُنُ پڑھیں گے یا وَلَدُ پڑھیں گے کون بتائے گا کیوں شاہ باش ساد لام یا الوصلو اولا سبحان رب السماوات والارد رب العرش امم یسفون پاک ہے وہ اللہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے عرش کا رب ہے امم یسفون اور جو کو یہ صفتیں میان کرتے ہیں ان سے یہ ان سے وہ پاک یعنی آپ یہ آیا ہے اوحام الواصفین تعریف کرنے والوں کے وہم و گمان میں بھی وہ اللہ نہیں ہے یہ اپنے تا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ بڑا اچھا ہے رہیم ارام یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیا ہے یہ پاک ہے وہ اللہ ان کے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان سب سے اللہ منزع ہے پاک ہے فضرہم اے میرے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے یہ جو آپ زیادہ کھپ رہے ہیں اے میرے حبیب کھپے نہیں چھوڑ دیں فضرہم چھوڑ دیں یخوضو خوض پہلے بھی بتا چکے ہیں ایک تو خوض ہوتا ہے غور و خوض ایک خوض ہوتا ہے فضول باتیں کرنا فضرہم پس انہیں چھوڑ دیں یخوضو یہ فضول باتیں کرتے رہیں و یلعبو اور یہ کھیلتے رہیں حتیٰ یلاقو حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں کس چیز کی یومہم اللذی یعدون اس دن کی ملاقات کریں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا اچھا وعدہ بھی ہے اور ڈرائے بھی گیا ہے وعد دونوں معنوں میں آتا ہے ڈرانے کے معنے میں بھی آتا ہے یہاں پر وعدے کے معنے میں جس کا ان سے پرامس کیا گیا اس دن سے ملاقات کرنے تک ان کو فضولیات کہنے دیں اور ان کو اور ان کو کھیل لے دیں کھیل کود میں یہ لگے رہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی ریچ کتے کی بھیڑی ریچ کتہ لڑ رہے ہیں اس پر سبحان اللہ جو پیسے لگتے تھے اللہ کی بنا اتنا احتمام تو نمازِ جمعہ اور نمازِ عید کا نہیں ہوتا جتنا ریچ کتے کی لڑائی کا ہوتا ہے ہمارے ہاں 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 نواب جو ہیں پیسے لگا رہے ہیں ہاں کبڑی جو ہوتی تھی مرگوں کی لڑائی ہے مثال کے طور پر بڑی چیزوں کے لڑائی ہوتا ہے بندوں کی لڑائی ہے مثال کے طور پر کتنا اس میں خرچ ہوتا ہے جی ہاں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُمْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہُمْ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے یہ نہ سمجھنا ہے زمین میں کوئی اور ہے آسمان میں کوئی اور ہے وہ ایک ہے بس اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی حکمرانی نہیں وہوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہ حکیم بھی ہے علیم بھی حکیم حکمت والا علیم علم والا دونوں صفت مشبہہ ہیں جو دوام پر دلالت کرتی ہیں حکیم آپ کو یاد ہے نا وہ ہمارے ایک گزرے ہیں آیت اللہ حکیم محسن حکیم آج کل بھی ایک مرجہ ہے سعید الحکیم وہ جو آیت اللہ العزمہ سعید محسن حکیم تھے یہ آیت اللہ باقر حکیم کے آیت اللہ عزیز حکیم کے والد عمار حکیم کے دادا ان کی بات کر رہا وہ ان کے نانا بلکہ یہ جو سعید الحکیم ہے ان کے نانا بڑے جو حکیم تھے وہاں پر ایک ہمارے ہوتے تھے مولانا شیخ منصور صاحب ابھی بھی حیات ہے اللہ ان کو صحت دے لندن میں ہیں ذرا علیل ہیں کافی بوڑے ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ڈیلیگیشن آیا زیارت پہ زیارت کا قافلہ آیا کاروان اور وہ آغا صاحب کو ملنے بھی آ گیا آغا نے مجھے کہا کہ آ جانا شیخ منصور ذرا ترجمہ کر دینا تو ان میں جو صاحب تھے ایک سالار کافلہ تھے تو وہ ہاتھ جوڑ کر کوئی سرائقی میں بات کرے آغا کو سمجھنا آئے تو آغا نے کہا کہ میں مشورہ اب بتاؤ کیا ترجمہ کرو بیچارے شیخ منصور کہتے ہیں کہ میرا حاصل کے برا حال ہو گیا کہ وہ سرائقی میں یہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا حکیم مشہور ہے مجھے بواسیر کی تکلیف ہے دوائی دے دیں وہ اس بیچارے نے سمجھا کہ حکیم سے براد یہ وہ میڈیسن والا حکیم ایک حکیم یہی ہے علیکم السلام تو حکیم ہے اللہ حکیم ہے یعنی اللہ وہ دوائیاں دے رہا ہے اسلام کی دوائی لے لو اللہ سے کیونکہ وہ حکیم ہے حکیم سے مراد یہاں وائز یعنی حکمت والا وزڈم والا وزڈم یہ دین دینے حکمت ہے یہ حکمت کہ آگیا جائے محمد صلی اللہ قرآن لے کے آگیا جائے با برکت ہے وہ ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کا اقتدار ہے وَمَا بَيْنَهُمَا جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان پر بھی اقتدار اسی اللہ کا ہے وَعِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم ساتھ سے مراد اَيَّانَ مُرْسَاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاعَةِ پوچھتے ہیں میرے حبیب کہ قیامت کب آئے گی تو اب جواب دیا وَعِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اللہ کے پاس ہے ایگزیکٹ علم ساتھ کا ساتھ کہتے ہیں قیامت الساتھ کہتے ہیں خاص گھڑی مراد وہ قیامت کی گھڑی وَعِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تمہیں پلٹایا جائے وہ اللہ کی طرف تمہیں پلٹایا جائے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ هِشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تحقیق وہ لوگ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ اور نہیں ان کے پاس کچھ بھی ملکیت کوئی بھی ذرا برابر پاور نہیں ان کے اندر کن کے اندر يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةَ اللہ کو چھوڑ کر جن سے شفاعت طلب کر رہے ہیں متوں سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا پیروں فقیروں سے پیروں فقیروں سے کیسے بازوں بعض اوقات مانگتے ہیں اللہ کی بنا پیر صاحب بیٹا دے دیں وہ پیر صاحب بھی کہہ رہا ہے دوں گا دوں گا میں بیٹا دوں گا تھوڑا سا صبر کر استغفر اللہ ربی وض بیٹا دینا اللہ کا کام ہے بیٹا پیر صاحب نہیں دیتے بیٹا صرف اللہ دے سکتا ہے پیر صاحب دعا کر سکتے ہیں ہاں پیر صاحب دعا کر سکتے ہیں ان کی دعا قبول ہو نہ ہو وہ الک چیز ہے مگر وہ دعا کر سکتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ نہیں ہے سفارش کا کوئی اقتدار یا اجازت یا ملک ان کے لئے جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں یہ لوگ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ہاں ایک ایگزمشن ہے ان کے پاس شفاعت کا حق ہے مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ کہ جس کی شہادت حق نے دی حق نے کچھ لوگوں کی شہادت دی ہے کہ ہاں ان کو حق دے رہا ہوں میں شفاعت کا جن میں محمد و آل محمد ہے یہ عام پیروں فقیروں کو حق نہیں ہے شفاعت کا مگر محمد و علی و بطول و حسنین شریفین اور اولاد حسین اور ذریعت رسول کو بالکل حق حق ہے حق ہے بالکل حاصل ہے میں ایک دفعہ یہ درس پڑھا رہا تھا کسی اور اسٹیٹ میں ہم جب یہاں پر پہنچے تو میرے ایک شاگرم نے کہا کہ پھر تو ہم جو خاندان رسول والے ہیں پھر تو ہم مالک ہو گئے شفاعت کی میں نے کہا خوش فہمی بھی نہیں رہی کہ وہ آپ نہیں ہیں وہ ہستیاں وہ ہیں وہ چودہ ہاں آپ نے آپ کتنا نا خوش فہمی میں رہیے گا یہ بہت سارے بندے ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ پھر عمل بھی نہیں کرتے عمل بھی نہیں کر رہے ان کو بلاؤ کسی میلس میں جلسے میں تو کہیں گے ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں یا ہم کسی کیا مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو محمد و آل محمد سے زیادہ مہمان پیارے ہوتے ہیں روٹی ان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس پر ان کا دعوی یہ ہوتا ہے کہ ہم شفاعت کے مالک ہیں خدا کا خوف کرو بھئی شفاعت کے مالک وہ ہستیاں ہیں وہ زوات محمد و آل محمد وہ شفاعت کے مالک ہیں جیسے میں ایک صاحب بچارے تھے تو مجھے آکے ایک نزا ہو گیا جھگڑا ہو گیا وہ کہیں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ زہرہ کا بیٹا آپ سے تقریر کر رہا ہے آپ سے خطاب کر رہا ہے میں نے کہا بھئی آپ تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیا امام حسین نے کہا کہ علی کا بیٹا بھول رہا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے چاہیے لوگوں کو یہ اس سے کیا غلط فیمیاں پیدا ہوتی ہیں سب سے بڑی چیز تو کردار ہے آپ اگر پاکوں کی اولاد ہیں تو کردار اپنا پاک رکھیں دنیا کہے کہ سبحان اللہ پاکوں کی اولاد ہیں کتنے پاک ہیں ٹھیک ہے وَنَاِيَمْ لِكُ الَّذِينَ يَدُونَا مِنْ دُونَيهِ الشَّفَاعتَا اور نہیں ہے اختیار انہیں جن کو خدا کو چھوڑ کے یہ پکار رہے ہیں شفاعت کا ہاں اللہ من شہدہ بالحق ہاں وہ جس نے توحید کی قواہی دی وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں ان کو علم ہے کہ توحید کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق شفاعت رکھتے ہیں یہ آج کوئی نہ سمجھے کہ میں سفارش کروں گا قیامت کے دن وہ زفر شاہد نہیں آئے کوئی مجبوری ہے ان کی ان کے سامنے کسی نے مجھے یہاں کہا کہ قبلہ جی بس آپ مجھے قیامت کے دن جنت میں لے میں نے کہا مجھے اپنا یقین نہیں خدا کا خوف کرو کیا کہا تھا اس نے اتنی نہ بڑھا پا کیے داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ ہم کیا استغفراللہ ہمیں اپنا یقین نہیں ہم تو محمد و آل محمد پر امید لگا کے بیٹھیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا سخاوت ان کو جنت میں ایسی بات نہیں ہے آپ کو خود عمل کرنا پڑے گا کردار و عمل کی میراج پہ آئیں گے تو تب آپ جنت میں جائیں گے اللہ من شاہدہ بالحق جان بوجھ کر گواہی دے حقی مجبوراً نہ دے حق انہیں ہے شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو علم کے ساتھ گواہی دے جان بوجھ کر گواہی دے یہ نہیں کہ مجبوراً گواہی دے رہے ہیں کہ آج مجبوراً فس گئے ہیں اب چلو کوئی بات نہیں کرو گھونٹ بھر لو بعد میں وہی حرکتیں کریں گے پہلے والی ایسے بھی یہ ایک توحید کا بہترین درس ہے اے میرے حبیب اگر ان سے آپ پوچھیں کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو سوائے اس کے ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا کہ پیدا ہمیں اللہ نے کیا نہ پیر فقیر نے نہ بتو نے نہ حبل نے نہ لاتو منات نے نہ اب الحول نے مصر والے نے ہمیں پیدا اللہ نے کیا فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ پس کہاں بہکائے جا رہے ہیں اصل تو ترجمہ ہوتا ہے بہکائے جا رہے ہیں يُؤْفَقُونَ یہ اس کا مجہول ہے فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ پس کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بہکا رہا ہے ان کے بیچاروں کا اپنا قصور کم ہے وہ کیا کہا تھا کہ پیرا نمی پرن مریدہ می پرانند پیر نہیں اڑتے ہیں مرید ان کو اڑاتے ہیں یہ پیروں کو بھی قصور مریدوں کا ہے مرید ان کو اڑاتے ہیں مرید ایک صاحب ہیں نیو جرسی سے ان کا تعلق ہے وہ کال ہمیں کروائی انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے دیا ہمارے بیٹے کو جن ہے اور ہمارے شاہ صاحب یہ جو شاہ صاحب ہے ہمارے شاہ صاحب نے علاج کیا ہے اور وہ فیل ہو گئے ہیں تو انہوں نے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اب علامہ صاحب کے پاس لے جاؤ میں نے کہا شاہ صاحب کو کتنا مال دیا تھا کہا اتنا میں نے کہا اتنا مال لے آؤ الگیسی سنڈر میں تو جن اس وقت بھاگ جائے گا کال نہیں 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 آپ تو اپنے ہیں نا پیسے دیں گے ان کو جن نکلوائیں گے ہم سے ہمیں بھی کیا قوم اللہ نے دی ہے ماشاء اللہ ایک صاحب تھے آج مجھے انہوں نے کہا کہ حلفاں کہہ رہا ہوں کہ آج میں چھے بجے آوں گا میں نے کہا آپ چھے بجے آئے تو میں ہزار ڈالر انام دوں گا ابھی تک نہیں آئے یہ عادت جو بن گئی ہے لیٹ آنے کے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہزار ڈالر کا لالجوی دا پھر بھی نہیں آئے ہزار ڈالر مل جانا تھا بہت بلکل سیدھا سیدھا ہزار مجھے یقین تھا میں نے کہا آپ کبھی نہیں آئیں گے دیکھئے ساڑھے چھے ہونے والے میں نے کہا انشاءاللہ جب درس ختم ہوگا تو آپ ضرور آئیں گے کیونکہ آپ نے درس میں تو آنا نہیں فَانَّا يُوْفَقُونَ آخری دو آیتیں وَقِيلِهِ يَا رَبِّنَّهَا أُولَائِ قَوْمُ اللَّا يُؤْمِنُونَ وَقِيلِهِ اصل میں یہ ہے وَقِيلَ یہ ایک خاص پوائنٹ ہے میں اس کو اگلے دفعہ بیان کروں گا وَقِيلِهِ ایک صاحب تھے بڑے وہ آئیتیں کم میں دعویٰ کرتے تھے کہ میں بہت صرف کا ناہف کا مائر ہوں تو میں نے کہا بھئی آپ یہ بتائیں کہ کیا فیل مجرور ہوتا ہے کہہ لگے نہیں میں نے کہا یہ دیکھو قِيلِهِ یہ لے کے نیچے زیر کیوں ہے ایسے پھسے کے رہے اللہ کا ناہو یہ اگلے دفعہ بتاؤں گا وَقِيلِهِ يَا رَبِّهِ حضور کا قول بھی ان کو معلوم ہے کیا يَا رَبِّهِ اے میرے رب اِنَّهَا أُولَائِ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ کہ یہ جو قوم ہے یہ قوم بے ایمان ہے فَسْفَانْهُمْ اے میرے حبیب ان سے رخ موڑ لیں فَسْفَح رُخ موڑ لیں یہ صفہ ہوتا ہے نا صفہ یہ صفہ مڑتا ہے یہ ہاں صفہ ہستی سے مٹا دیں گے وہ صفہ وہ جو مڑ جاتا ہے فَسْفَانْهُمْ اے میرے حبیب ان سے رخ موڑ لیں وَقُلْ سَلَامٌ اور ان کے شر سے بجنے کے لیے کہہ دیں السلام علیکم اللہ اکبر بعض بندوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی بندہ سلام کرتا ہے جھک جھک کے نہیں سلام کرتے جھک جھک کے شر سے بچنے کے لیے کہ بھئی یہ تنگ نہ کریں پت نہ اتار دیں عزت نہ اتار دیں شر الاخوان مَنْ اُکْرِمَتْ تِقَاءَ شَرِّح کیا سبحان اللہ حدیث شریف ہے سب سے بڑا بھائی وہ ہے جس کے شر سے ڈر کے بندہ اترام کرے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میں نے اگر اس کا اترام نہ کیا تو میری پت اتار دے گا اس سے برا بھائی کوئی نہیں فَسْفَانْهُمْ اے میرے حبیب ان سے رخ موڑ لیں وَقُلْ سَلَامُنْ اور فرما دیجئے سلام سلامتی ہے یعنی تمہیں سلام ہے قَالُ سَلَامَا وَالَا سَلَام قَالُ سَلَامَا نہیں ہوتا قَالُ سَلَامَا یہ ایک سلام یہ ہوتا ہے جیسے یہ تھے نا اپنے امجد صابری ان کا جو والد تھا حاجی غلام فرید صابری اور ان کا چچا حاجی مقبول صابری جب میں پڑھتا تھا مجالس کراچی میں بہت عرصہ میں نے پڑھئی ہے مہا مجالس ایٹیز میں تو یہ دونوں آتے تھے مجالس میں اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ دونوں بھائی آتے اور جو ہاتھ کر کے کہتے ہیں یا علی مدد ایسے بقاعدہ یہ ان کی ایڈنٹی تھی جنہوں کے سلام کے بھی یہ طریقہ ہوتا جیسے سندھیوں کے سلام کا طریقہ ہے یا علی مدد تو سلام سے براد کبھی سلام اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بندے کی جان چھوڑ جائے کہ ان سے سلام کر لو کو ایک شریعت نے زکاة کے اندر بقاعدہ ایک تھوڑا سا پیسہ رکھا ہے معلفت القلوب یہ زکاة دینی ہے کافروں کو کافروں کو بھی زکاة دینی ہے کیوں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں ہاں کافروں کو مال دو اب سمجھ بھی آئی بات یہ پاکستانی کیسے مال دیتے ایک دوسرے کو اب تو ظاہر ہے کہ یوم پاکستان یوم آزادی یہ پاکستان بھی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو آزاد کرے رشوت سے بدنوانی سے تاثب سے یہ جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں سے ظالموں سے جابروں سے ڈکٹیٹروں سے یہ جو اغواکار ہیں ان سے جہاں اور آپ سرکار سے کہا اللہ نے میرے حبیب آپ ان کو دفع کر دیں رخ موڑ لیں مگر رخ موڑنے سے پہلے سلام کر لیں دیکھیں آپ رخ موڑ لیں مگر سلام کر کے تاکہ یہ آپ کو زیادہ تنگ نہ کریں حضور کو بھی اتنا تنگ کرتے تھے اللہ اکبر کہ حضور کو بھی سلام کرنا پڑتا تھا ان کے شرط سے بچنے کے لئے ذرا اندازہ کریں آپ توبہ 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 وَقُلْ سَلَامٌ فَصَوْفَا يَعْلَمُونَ پس ان قریب ان کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں ہم ایسا پکڑیں گے کہ یاد رکھیں گے پھر بڑے بڑے کڑاہوں میں تیل کے جب یہ بھنے جائیں گے اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ فرزند رسول کو کیسے قتل کیا تھا یہ یا ان کی حکومت ہے جب ڈاؤن فال کا شکار ہوگی کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں ظاہراً تو یہیں تک درس کافی ہے اب یہ کہ پڑھنے والے آتے نہیں ہیں اور جب ہمارے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سارے آ جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے اب یہ کہ جوید صاحب انشاءاللہ اس کو ایڈل کریں گے آپ کوئی سوال ہو تو کر لیں درس تو ہو گیا ختم اتنا ہی کافی آج آگا کوئی سوال ہے آگا نہیں ہاں اکبال میں حقوق العباد کی بابت دو اسکول آف تھاٹ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے دل کو نرم فرما دیتا ہے اور وہ بندے خود و خود معاف کر دیتے ہیں ایک تو اسکول آف تھاٹ یہ ہے حج کے بعد حج کے مقدس فریضے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان بندوں کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے مثلا میں نے کسی کے ساتھ خدا رخ خاصتہ زیادتی کی تھی کسی کو برا بھلا کہا تھا تو اللہ اس کے دل کو میرے لیے نرم کر دیتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں تو بندہ کہتا ہے چلو حج کر کے آیا اللہ اسے معاف کرے میں بھی اسے معاف کرتا ہوں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن حج کے عوض اللہ ایک بہت بڑی عمارت بلائے گا سامنے کھڑی کرے گا وہ بندے جن کا میں نے کوئی حق دینا ہوگا وہ بندے کھڑے ہوں گے لائن میں وہ طالب ہوں گے مجھ سے مانگنے کے لیے کھڑے ہوں گے مینوائل کہ وہ فرستے لے کے کھڑے ہوں گے اس نے یہ پیسہ دینا تھا اس نے یہ برا بھلا کہا تھا اس نے یہ غیبت کی تھی اوز ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مٹھائی نہیں دی شابش شابش چلیے تو وہ وعدہ خلافی ہوئی ہے یہ بھی تو ظاہر ہے یہ بھی تو وعدہ خلافی ہوئی ہے یہاں درس میں نہ آنے کی وعدہ خلافی کسی کو یاد نہیں مٹھائی کیا رضا بھائی ہماری بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بھائی سمجھدار ہیں بہت یہ ٹھیک ہے تو اب یہ سامنے دیکھیں گے تو ایک کوہ حمالیہ سے بڑا ایک پہاڑ ہوگا نظر جو پڑے گی تو بندے کہیں گے فرشتو یہ کیا ہے تو کہیں گے یہ تو سخابت حسین کا ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے حج کیا تھا اچھا تو یہ سارا اس کا ہے نہیں 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 جس جس کا اس نے ادھار دینا تھا ان سب کو ہم بانٹ کے دیں گے تو سارے قرض والے کہیں گے یا اللہ ہم معاف کرتے ہیں سخابت حسین کو اس میں ہمیں شریک کر دے مثال یہ دوسرا اسکول آف تار اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور خاص طور پر ہمیں توفیق دے کہ آئندہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کی غیبت نہ کریں کسی کی اوپر تحمت نہ لگائیں کسی سے حسد نہ کریں جی بسول اللہ تواف النساء کا یہ ہے کہ مرد عورت دونوں پر واجب ہے بالغ پر کہ وہ تواف النساء کرے ورنہ ان کی اگر بیوی ہے میاں ہے تو وہ حرام ہو جائے گا میاں بیوی رہیں گے مگر وہ جو سیکسول ایکٹیوٹیز ہے وہ حرام ہو جائیں گی جب تک کہ دوبارہ وہ خود نہ جائیں یا نیابت نہ کرائیں یہ نیابت یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کوئی بندہ بھول گیا مجھے کہا کہ میری طرف سے ایک توافن نساء کر دینا اس کو کہتے ہیں نیابت جا کے وہاں توافن نساء کریں دو رکھت واجب ہے نفل نہیں واجب واجب اس لیے کہ اللہ نے ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے نا کہ میرے گھر میں جو آئے گا میری ٹیرٹری کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک توافن نساء نہ کرے تاکہ اس کی میٹرمونیل لائف کے اوپر الہی سین لگ جائے یہ ہے ٹھیک ہے چلی ظاہر نبی سے جب بھی پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ علمہ عند اللہ ایکزیکٹ علم تو اللہ کے پاس ہے درستہ بالکل یہ تو ہے کچھ علم تو وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے ایک اسمیعظم وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے وہ اس نے کسی کو نہیں دیا ہے یہ تو اللہ کی طاقت کوئی تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پاس وہ کچھ ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے داہر سے اللہ قادر مطلق اسی لیے تو ہے سب سے بڑا عالم اللہ اسی لیے تو ہے کہ اللہ کے پاس جو سب کچھ ہے اور انبیاء سے بھی اس نے مخفی رکھا ہے بتا چکے ہیں جب یہ سب پڑھنے والا ایک بھی نہیں آیا اب آپ دیکھیں ان کی حرکتیں دیکھ لیں ہاں تو جی ہاں نہیں وہ جب ہمارے پڑھنے کے ٹائم ہوگا اس وقت سب آئیں گے سب اس وقت آتے ہیں جی ہاں جب ہمارے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے درس میں تو آنا ان کے لیے منع ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں چلیے ٹھیک سوال کوئی اور کرنا ہے تو کر لیں اینما سوقفو قتلو جہاں بھی فسادی ملیں ان کو فسادیوں کا ہے مشرقوں کا نہیں ہے فسادی جو مشرق ہیں وہ ورنہ مشرقوں کو بالکل قتل کرنے کا حکم نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہے میں بلکہ کنڈم کرتا ہوں جو ہمارے بچارے مولانا اور موزن قتل ہوئے ہیں میں کنڈم کرتا ہوں یہ جو بنگالی بنگالی جو بچارے امام اور جو موزن علیکم علیکم سلام قتل ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ کوئنز کوئنز میں ایک بنگالی عالم پیش امام پیش نماز اور ایک موزن وہ کل مار دیئے گئے ہیں اس کو میں کنڈم کرتا ہوں اور میں سٹی کی انتظامیت سے کہوں گا کہ وہ مسلمانوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں اور مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ذرا احتیاط سے رہیں کیونکہ اگر یہ رویش شروع ہو گئی ہے تو ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا مسجدوں میں بھی احتیاط کریں ظاہر ہے کہ وہ تاثب کی وجہ سے مارا ہے بطور مولانا کے مولانا کے وجہ سے مارا لباس ان کا وہی تھا وہ بھی پہنے ہوئے تھے بچارے اللہ تعالیٰ مسلمان غیر مسلمان سب کو محفوظ فرمائے آخری سوال کر لیں اس کے بعد جشن شروع کرتے وہ تو پہلے جواب آ چکا ہے درس کے اندر آ چکا ہے وہ تو درس کے اندر جواب آ چکا ہے ہم تو جناب یہاں کیا پہنچے ہوئے ہم تو واشنگٹن سے آئے ہیں نکاح پڑھ کے اور اس کے بعد چودری رزاق کی بھاوی کا ختم دلوا کے آ رہے ہیں سب سے پہلے پہنچے ہوئے پھر بھی ان کو بھی پہنچے کیا تھا آپ نے ہمیں ریلیز کر دینا ہے بچوں کو پڑھانا ہے بچوں کو کلاس پڑھا ہے سب سے پہلے آئے ہیں ایک کمیٹمنٹ ہے نا آجی صاحب کمیٹمنٹ ہے کمیٹمنٹ ہونی چاہیے کمیٹمنٹ ہونی چاہیے بس آپ دعا کریں جلدی جلدی یہ ختم ہو تاکہ پھر آپ کو خدا حافظ کہا جائے پھر آپ کو قدر ہوگی وہ بندہ کہاں گیا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ بس دعا فرمائیں وعدہ کیا تا ونناس تک انشاءاللہ ونناس تک پڑھاؤں گا اس کے بعد بالکل نہیں رہوں گا قطعی طور پر نہیں رہوں گا بس ونناس تک ہوں جس دن ونناس ہوا خدا حافظ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے کہیں اور جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی آج جو مومنی مومنات درس میں تشریف لائے اللہ کریم ان کو جزا دے جو بچے بچیاں آج کے کلاس میں آئے ہیں ماشاءاللہ جو امام رضا کے بارے میں بڑی بھرپور کلاس ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو بھی سلامت رکھے پیرنٹس کو بھی اللہ جن کے اوپر غفلت کے پردے ہیں پیرنٹس کی آنکھوں پہ اللہ ان پردوں کو ہٹائے چودری محمد رضاق گجر صاحب کی بھابی میسیس چودری محمد نواز کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے عشرت باجی کو اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے اجاز بانوں کو ذلفقار علی نادیہ جبین اور دیگر جو منظورین ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ کلی عطا فرمائے چٹھا صاحب کے والدین بھی علیل ہیں اللہ تعالی ان کو بھی شفاہ دے ان کی بچیوں کو بھی آغا مختار کو بھی اللہ تعالی زیارتوں پر گئے ہیں سفر و خیر ہو انشاءاللہ اور بھی جو مومنین مومنات علیل ہیں علی اکبر رضوی ہیں حاجی عباس رضا شاہ صاحب کی زوجہ ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ عطا فرمائے منیبہ نقوی ہیں اللہ ان کو بھی شفاہ دے طاہرہ ترابی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی شفاہ عطا فرمائے جو قومے میں ہیں بہت سارے مومنین مومنات اللہ تعالی ان کو شفاہ دے ہمارا خاتمہ علی الخیر ہو اللہ تعالی درس قرآن کو والناس تک کامیابی کے ساتھ پہنچا دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن